بلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پاک برطانیہ علاقہ استحکام پر کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کانفرنس سے قلیدی خطاب برطانوی چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرز مقررین میں شامل ہے نامزد برطانوی چیف آف جنرل سٹاف رولن وارکر موجود تھے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک برطانیہ سٹیبلائزیشن کانفرنس دونوں ممالک کے درمیان اہم دفاعی ڈائلاغ ہے اور پاک برطانیہ سٹیبلائزیشن کانفرنس باری باری پاکستان اور برطانیہ میں مناقض ہوتی ہے مختلف شعبوں میں ماہدین، دفاعی حکام، دانشوروں اور سیبل سیسائٹی کے نمائدوں کی شرکت بھی اس میں کی جاتی ہے کانفرنس کے لیے برطانیہ کا تیس رکنی وفت 29 اپرول سے تین مئی تک پاکستان کا دورہ کر رہا ہے برطانوی وفت یہ قیادت سینک جوائنٹ فورس کمانڈر میجر جنرل ٹام بیٹمن کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں عالمی علاقائی امور سمیت قومی سلامتی علاقائی امن و استحکام پر باتچیت ہوگی کانفرنس میں آرمی چیف کی برطانوی موجودہ اور نامزد چیف آف جنرل سراف سے ملاقاتیں بھی ہوں گی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا اور ناظرین حکومت کا عوام کے لیے ریلیف پیٹرولی مصنوعات یہ قیمتوں میں کمی کر دی گئی پیٹرول پانچ روپے پینٹالیس پیسے سستا نئی قیمت دو سو اٹھاسی روپے اونانچاس پیسے مقرر کر دی گئی ہے ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے بیالیس پیسے کمی کی گئی ہے ہائی سپی ڈیزل کی اب قیمت دو سو اکیاسی روپے چھانویں پیسے افی لیٹر ہو گئی نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ پندرہ روز کے لیے ہوگا اور ناظرین ایف بی آر نے ٹیکس ریوینیو بڑھانے کے لیے نون فائلرز کا گھیرہ تنگ کر دیا ہے پانچ لاکھ سے زائد ٹیکس نادہ ہندگان کی نشاندہ ہی کر کے ان کی موبائل فانس سمس کو بند کرنے کے لیے انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کر دیا گیا ہے تفصیلات کے لیے ریپورٹ دیکھئے ایف بی آر کا ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف بڑا اقدام پانچ لاکھ چھ ہزار سے زائد افراد کی موبائل سمے بند کرنے کا آرڈر جاری پی ٹی اے اور ٹیلیکوم کمپنیوں سے پندرہ مئی تک عمل درامد ریپورٹ طلب ایف بی آر کے مطابق یہ افراد انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہونے کے باوجود کوشوارے جمع نہیں کرا رہے یہ افراد ایف بی آر کی ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ میں شامل نہیں ان کے موبائل فون کنیکشن کسی بھی وقت بند کیے جا سکتے ہیں ایف بی آر کے علامیے میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ حکام سے کہا گیا ہے کہ ان کے نام ویب سائٹ پر ڈال دیے جائیں اور اہم خبر شامل کریں گے گندم درامد سکیم کی چھانبین کا معاملہ وزیراعظم شہباز شریف نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے جسٹس ریٹائر بیاں مشتاق کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں کمیٹی غیر ضروری طور پر گندم کی درامت سے ملکی خزانے کو اربعہ روپے کے نقصان کی تحقیقات کرے گی کمیٹی مکمل چھانبین کے بعد دو ہفتے میں ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کمیٹی غیر ضروری طور پر گندم کی درامت سے ملکی خزانے کو اربعہ روپے کے نقصان پر ریپورٹ دے گی کمیٹی دو ہفتے میں ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی پشاور کے بینک میں پانچ کروڑ جالی کرنسی جمع کرانے کے ادزام میں حارون نامی شخص لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے حارون نے پشاور کے بینک میں پانچ کروڑ جمع کرائے دو روز بعد لاہور سے پچاس لاکھ ایش کرا لیے اور دو کروڑ کا ڈرافٹ بھی بنوا لیا پشاور سے شکایت ملنے کے بعد لاہور کے بینک مینجر نے حارون نامی شخص کو گرفتار کرا دیا متعدد بار عملے کو کرنسی چیک کرنے کا کہا دو روز بعد نوٹ جالی ہونے کا بتایا گیا ملزم حارون کی جانب سے اسی پر بات کریں گے راہیل سید ہمارے ساتھ موجود ہیں راہیل آگاہ کی جگہ معاملہ کیا ہے اور بینک کو پتا ہی نہیں چلا کہ نقلی نوٹ ہے یہ جی ہے جالساز و مافر کی جانب سے یہ پانچ کروڑ روپیر جو ہے وہ پشاور کے اندرسی بینک میں جمع کروائے گئے تھے جس کے بعد اور جو ہے ایپر کا جو ہے یہ واقعہ ہے اس کے بعد ملزم جو ہے وہ نٹس ایپر کو لاہور آیا حارون اور اس نے جو ہے وہ کوشش کیجئے یہاں سے جو ہے وہ دھائی کروڑ روپیر جو ہے وہ کیش کروائے جائے پچاس کراک دائے اس نے کیش جو ہے وہ حصول کیا جبکہ دو کروڑ روپیر کا جو ہے وہ دعا بھی تیار کیا گیا تاہم پشاور کے بینک کی جانے سے جو ہے وہ نوہر برانچ کی شکایت کی گئے کہ یہ جو رقم جمع کروائی تھی جو دن قبل ستائی سائٹر کو یہ تمام نوٹ جو ہے وہ ساڑھے پانچ پرو پر یہ چالی ہیں تو ملزم کو گفتار کروائے گیا جس پر ایپر ایک کو پر توپر تلپ کیا گیا ملزم ہارون کو جو ہے وہ دو اور سے گفتار کروائے گیا ملزم کا کہنا یہ ہے کہ جب اسے رقم جمع کروائی تھی اسے متدد بات بینک کو کام کو حقا تھا جو ہے وہ نوٹ چیک کرنے اور تسلی کے بعد وہ اپنے بینک کو روانا ہوا تھا تاہم دو دن بعد یہ کھا گیا ہے بینک کی جانے سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزدور کا دن منایا جا رہا ہے اقتدار کی مسندوں سے محنت کشوں کے نام پیغام کانفرنسز سیمینارز اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں لیکن کیا اس دن کا منانا محنت کشوں کی زندگی میں کوئی بہتری لا پائے گا یا ان کی زندگی سوالیاں نشان ہی بنی رہے گی اسلامباد سے مریم الاہے رپورٹ کریں گی چوپس کروڑ کے ملک میں محنت کشوں کی تعداد آٹھ کروڑ سے زیادہ اور ان سب کے ساتھ جڑا ہوا ایک پورا کمبہ ملکی آبادی کا یہ بڑا حصہ سسک رہا ہے غربت کی لکیر کے نیچے دیر سے مزدوری کے لیے اسلامباد آنے والا انعیت اللہ ہر روز اس فٹ پات پر بیٹھ کر قسمت کی دیوی کے مہربان ہونے کا انتظار کرتا ہے کبھی دہاری لگ جاتی ہے اور اکثر دن اسی عزلی فاقہ مستی میں گزر جاتے ہیں اللہ پاک نے ہمارے یہاں پر روزی لگائی ہے اور کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ہمارے سامنے سے بہت سارے سے حکومت گزر چکا ہے مگر ہمارے اس مزدور کی طبقے نے کسی نے نہیں سوچا کہ اس مزدور کا کیا ساتھ کتاب ہوگا مازال آج دن تک ہمیں مزدوری صحیح نہیں مل رہا ہے سماجی کارکن شاہین کوسر کہتی ہے ہمارے ہاں مزدوری کی کم شرعہ کے ساتھ ساتھ محنت کش طبقے کے لیے سوشل پروٹیکشن کا نہ ہونا بھی بڑا علمیہ ہے ہماری جو اسٹیبلش فیکٹرییاں ہیں یا جو بھی ہمارے یونٹس ہیں جو کہ ریجسٹرڈ بھی ہیں ان کے اندر ہی اگر فارمل ورکر کی بجائے انفارمل ورکر ہے تو جو دہاڑی دار ہے ان کو کون کیلکولیٹ کر ہے there is no calculation ان کو کیا ویج مل رہی ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے شہر میں مزدور جیسا دربدر کوئی نہیں جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہیں دنیا ڈیجیٹل دور میں داخل ہو گئی ہر شعبے میں انقلاب آ گیا نہیں آیا تو مزدور کی دنیا میں انقلاب نہیں آیا جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آج بھی شب و روز سخت محنت کرتا ہے کیمرمن آلیان رسیم کے ساتھ مریم الاہی دنیا نیوز اسلام آباد ہر سال یکم مئی کو یوم مزدور منایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں مزدوروں کی اکثریت اس دن کی اہمیت اور اپنے حقوق سے لاعلم ہے مہنگائی کے باعث مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مزدوری کرنے پر مجبور ہیں ایسی ہی ایک خاتون کے ساتھ اس وقت ہماری نمائندہ لبنہ ممتاز موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گی جی لبنہ کیا کہنا ہے ان کا جی بلکل یکم مئی آج پوری دنیا میں یوم مزدور کے نام سے منایا جا رہا ہے میں اس وقت ایمپریس مارکٹ میں موجود ہوں جہاں پر دہاری پیچھا خواتین روزانہ کی طرح اپنی دہاری لگانے کے لئے آج آئیمی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مزدور ڈے کے بارے میں کیا جانتی ہیں کیونکہ آج پورا ملک مزدور ڈے منا رہا ہے اور گھروں میں آرام کر رہا ہے لیکن آج بھی یہ خواتین اسی طریقے سے اپنے کام پر آئیمی ہیں جی بتائیے گا مزدور ڈے کے حوالے سے آپ کیا جانتی ہیں اور آج آپ کیوں کام پر آئیمی ہیں جب سب لوگ گھروں پر آرام کر پورے سال آتے آج بھی آئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں آج مزدور دیں جیسے روز آتے ایسے آج آئے جب تک ہم لوگ کمائیں گے ہی نہیں ہم دن کے کمائی ہماری یہ ہزار بارہ سو ہزار بارہ سو نہیں لے کے جائے گے ہمارے گھر نہیں چلے گے ان کا کہنا یہی تھا کہ مزدور ہوتے ہوئے ان کو مزدور ڈے کے بارے میں اور یکم مائی کے بارے میں کچھ علم نہیں اسی طریقے سے روزانہ کی طرح آج بھی یکم مائی مزدوروں کے دن کو کام کے لیے باہر نکلے ہوئی ہیں مزدوروں کا عالم دن صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار ایک چہدی پاکستان میں محنت کش اور مزدور طبقے کے لیے سازگار محول بنانے کی ضرورت ہے آصف علی زرداری ملک کی ترقی کے لیے مزدوروں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں مزدوروں کی فلاہ و بحبود اور حالات زندگی بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے ایسا کہنا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا اور ناظرین وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا یوم مزدور پر پیغام یوم مزدور پر دنیا بھر کے محنت کشوں کو سلام پیش کرتی ہوں ہر محنت کش ہر مزدور ہر کارکون حقیقی ہیرو ہے وزیراعظم پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے مزدور کا عظم اور حوصلہ ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہیں دنیا کی ہر امارت ہر پول ہر شہرہ اور ہر پروجیکٹ میں مزدور کا خون پسینہ شامل ہے ہم محنت کشوں کے حقوق احترام کا اہد کرتے ہیں محنت کش اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے دوستوں کو سلام